سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کرنا بلکل مد بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور سب کو ہمیشہ اپنے حرزہ ایمان میں رکھیں تو آج میں آپ سب کو بنانے سے کہا ہوں گے بہت ہی مزے کی اسٹرابری آئس کریم جو کہ چار چیزوں سے بنتی ہے چار چیزوں سے یہ چار چیزوں سے کونسی ہیں اس کے لئے آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ یہ مزے دار سے اسٹرابری آئس کریم میں نے کیسے بنائی تو چلیں پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں نے کریم لے لیے ٹھیک ہے اگر آپ پیکٹ والی کریم لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ لے لینا اگر آپ دوسری والی لینا چاہتے ہیں فریش کریم آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ پیکٹ والی لیا آپ کو بھی برینڈ لے لینا اور یہاں پہ میرے پاس ایک گلاس فریش ملک ہے اور ایک کپ ہمیں شگر چاہیے اور یہاں پہ میرے پاس سٹرابری ہے تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی مزے دار سی سٹرابری آئس کریم سب سے پہلے میں نے ایک ساوس پین لے لیا اس کے اندر میں ایک گلاس ملک ڈال دوں گی اور شگر ڈال دوں گی اگر آپ تھوڑا میٹھا زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی لیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر دیا ہے ابھی ہم اس کو چولے کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم نے ایک چاشنی کی طرح بنانا ہے یہ ایک گلاس ملک ہے اور یہ ہاف کپ رہ جانا چاہیے تو چلیں اس کو ہم پکاتے ہیں ہم نے پکانے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہم نے اس کی چاشنی بنانی ہے یہ ہاف کپ دودھ رہ جانا چاہیے تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے شگر جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے بس اس کو چار منٹ اور لگیں گے ہماری چاشنی جو ہے یہ بالکل دیار ہو چکی ہے بس ہمیں اتنی ہی چاہیے میں آپ کو اس کا کلر دکھا دیتی ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا کتنا سا کلر آ جائے تو اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر یہ اور تھک ہو جائے گی تو ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو یہاں پر میں سٹرابی کو چاپ کر رہی ہیں تو آپ بھی دیکھ لیں کہ میں اس کو کیسے کر رہی ہوں یہ تو بہت آسان آپ اس کو گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہو پر مجھے اس کے چنز زیادہ اچھے لکھتے ہیں تو اس لیے میں اس کو ایسے کر رہی ہوں تو بس اسی طریقے سے میں ساری سٹرابی کو چاپ کر لوں گی یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ میں نے سٹرابی کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے بلکل جوسی ہو گئی ہے میش ہو گئی ہے آپ اس کو جو بھی بھولو اس کو بھی پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا شیرہ جو تھا وہ بھی اچھے سے ٹھنڈا ہو چکے اور ہماری سٹرابی بھی اچھے سے ہم نے اس کو چاپ کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے اپنا بیٹر لے لیا ہے تو ابھی میں نے کریم کو بیٹ کرنا ٹھیک ہے تقریبا میں اس کو پانچ منٹ کے لیے بیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کوئی سپون لے لینا آپ اس سے کر لینا سہی ہے تو میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے تقریبا پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کے اندر وہ چاشنی ڈال دیں گے جو ہم نے دودھ کی بنائی کی اکے تو یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ میرے پاس دودھ یہ میرے پاس بڑا والا کپ تھا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہی والا لے لینا آپ نے دیکھا تھا میرا گلاس بڑا والا تھا تو ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک مطبعہ اور تو بس ہم نے اس کو اتنا ہی مکس کرنا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ سٹرابری ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں آئیس کریم بنانے کا جو بھی سارا تھا سٹراب بسٹراب وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اور ابھی جو ہے ایک میں اور چیز آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے سٹرابری آئس کریم میں چنگز بہت زیادہ پسند ہیں سٹرابری کے تو میں اپنے لیے وہ رکھوں گی اور میرے گھر والوں کو اتنی اچھے نہیں لگتے تو اس لیے میں ان کے لیے کیا کروں گی کہ یہ میرے پاس جو صرف گرینڈل ہے ٹھیک ہے اور اس کا جگ ہے میرے پاس تو اس کے اندر ہم آدھر ڈال دیں گے اور دوسری کو ہم ایک اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اور وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو چلے میں نکال لیتی ہوں آدھی اوکی تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی آپ کے گھر میں بھی ایسے ہوں گے کچھ آپ کے بہن بھائی جن کو یہ نہیں پسند ہوتی دوسری پسند ہوتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ٹھیک ہے اوکی تو بس اتنی کافی ہے میں اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے میں آپ کو وہ بعد میں بتاتی ہوں تو میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اوکی دیکھیں اس کا بہت پیارا کلر ہے اس کا بہت پیارا کلر ہے بس ٹیسٹ میں بھی دونوں سیم ہیں بس یہ کہ کھانے میں اگر آپ کی کھر میں بھی کسی کی مرضی ہے یہ کھانے تو یہ کھا سکتا ہے یہ کھانے تو یہ کھا سکتا ہے تو اب میں اس کے اوپر کور کر دوں گی کہ یہ فریچ کے اندر جو بھی ہم نے اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں ان کی سمیل جو ہے وہ اس کے اندر نہ چاہے تو اب میں اس کو کور کر دوں گی اس کے تاب آپ کے پاس جو ہے پلاسکیٹ یا پھر یہ آپ کے پاس کور کر لینا اس کو دو مطبہ کور کرنے والی ہوں دو دفع کیوں ایسے دو مطبہ تو ہی اچھا ہونا چاہیے جو بھی ہم نے فریزر میں رکھا ہوا چیزیں رکھی ہیں اس کی سمیل اس کے اندر نہ جائے اگر اس کے اندر چلے گی تو ساری ہماری میند خراب ہو جائے اس لئے دو مطبہ کرنا چاہیے اس کو ایک دن کے لیے رکھنا ہے اور اس کو اب میں فریزر میں رکھوں گی تو ایک دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تو چلیں پھر ملتے ہیں ون ڈے کے بعد ایک دن ہو چکے اور میں نے اس کو نکال لیا ہے فریزر میں میں نے اس کو کیسے رکھا ہے کہ کل میں نے اسی ٹائم بنائی تھی اور آج اسی ٹائم ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسی ہے تو چلیں ہم اس کو کھولتے ہیں میں نے اس کو نکال لیتی ہوں دیکھیں میرے پیارا پیار ویورز ہماری سٹروری آئس کیم بلکل راڈی ہو چکے اور میں اب ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسی ہے ٹھیک ہے تو چلیں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھو آپ ہی ٹیسٹ کر لے یہ سچ میں بہت زیادہ مزے کی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی تو پوچھے ہی نا آج ویسے میرا بہت دل چاہ رہا تھا کچھ ٹھنڈی چیز کھانے کو مجھے تو بہت مزا ہے آج کو کھاتے ہوئے آپ بھی پھر جاؤ اپنی کچن میں آج آپ یہ بنانا پھر مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ٹھیک ہے جاتے جاتے لائک کر جائیں ایک نیچے اچھا سا مجھے کومنٹ بتا دیں آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے اپنا بہت سارا خواہ رکھنا ہے دعاوں میں یاد اکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی آپ